سبسکرائب کیجئے سخاوات علی ٹی وی یوٹیوب چینل کو ساتھ میں بیل کے نشان پر کلک کریں لیٹسٹ ویڈیو اسلام علیکم سخاوات علی ٹی وی یوٹیوب چینل دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے سلام غیر ملکیوں کو اولاد کے الگ پاسپورٹ بنوانے کی ہدایت آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اس کے بارے میں جوازات نے ایک اعلان کیا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹیس ریکویسٹ ہے اگر آپ نیو آئے چینل پر تو چینل کو جلدی سے سسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکون کو بھی پریس کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ ہم اپنی کوئی بھی نیو ویڈیو ڈالیں گے اس کا نوٹیفکیشن جو ہے آپ بھائیوں کو سب سے پہلے ملتا رہے گا محکمہ پاسپورٹ نے تارکین وطن سے کہا کہ وہ اپنی زیر کفالت افراد کے پاسپورٹ الگ کر لیں جوازات کے ترجمان نے واضح کیا کہ جب تک اولاد کے پاسپورٹ الگ نہیں ہوں گے اور انہیں ماں باپ کے پاسپورٹ سے الگ نہیں کیا جائے گا تب تک ان کے اقامے کی تجدید نہیں ہوگی جی ہاں میرے بھائیوں آپ جو ہے آپ کے بچے جو ہیں ان کا الگ سے آپ کو پاسپورٹ بنوانا پڑے گا اب آپ کے پاسپورٹ جو ہے ان کے ساتھ نہیں چلے گا ان کے لیے ایک الگ پاسپورٹ بنایا جائے گا اس کے بعد جو ہے ان کے اقامے کی تجدید ہوگی اور نہ ہی انہیں خروج وہودہ ویزہ جاری کیا جائے گا جی ہاں میرے بھائیوں خروج وہودہ کا ویزہ بھی ان کے لیے جاری نہیں کیا جائے گا یہ محکمہ پاسپورٹ نے اعلان کر دیا ہے اور جوازات نے بھی کہ تمام بچوں کے فنگر پرنس جمع کرائے جائیں اب یہ اسکولوں میں داخلے کے لیے بھی ضروری ہے اس کے بغیر کسی اسکول میں داخلہ نہیں ہوگا جیہا میرے بھائیو اب آپ اپنے بچے کا داخلہ کرانے کے لیے جائیں گے تو تب بھی آپ کا جو ہے بچے کا داخلہ نہیں ہوگا اب آپ کو لازمی اپنے بچے کا جو ہے پاسپورٹ الگ سے بنوانا پڑے گا تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ